السلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں کہ اگ لائنگ کی فرٹیلائز یا نہیں ہے کہ اس کے لئے vil یہ دو کیجز میں سے نکالا ہے ابھی ہم نے دو بریچنگ بوکس سے جائنے کے دو جوڑیوں کے ایک گئے یہ تو یہ ان میں آپ ییلو بن دیکھ رہے ہوں گے کہ ییلو ہے ییلوش کلر کے ہیں سارے جیسے زردی زردی تھیل ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھنے کے لیے سب سے پہل دو آگا پاس ایک اچھی قسم کی لائٹ ہونے چاہیے یہ آج کل فیمس لائٹ ہے ان چیزوں کو چک کرنے کے لیے کسی بھی جہاں پر یہ بریڈنگ بوکس کا سمان مغیر رکھتے ہیں لوگ دکاندار تو ان کے پاس یہ لائٹ بھی اوائیلیبل ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ ییلو ہے یہ ییلو ہے میں آپ کو اسے قریب کر کے بھی دکھاتا ہوں ایک بار آپ کو ایسے چیک کرواروں کہ ایسے جب اندر پڑا ہے تو وہ کیسے پڑا چلتا ہے آپ نے لائٹ کو مارنا ہے یہ جو ہے نیسٹ کے اندر ٹھیک ہے تو اس آنگل پہ رکھنا ہے جہاں پہ بریڈنس آپ کے آنکھوں کو فیلنا ہو اور آپ کو ایگ کے اندر کلیر ہی نظر آ رہا ہو کہ رین ہے نہیں ہے جو بھی سارا ہے نا یہ دیکھیں یہ ایگ انفرچلائز ہے یہ نمبر کا اید رکھے ہوئے ہم نے اوپر کون سا ایگ کون سی جیٹ کو آیا ٹھیک ہے تاکہ جب بچے آئیں تو اس کو پتا چلے ہمیں کون سے کتنے دنوں کا یہ بچہ ہو گیا یا کتنے دن ساتھ ہونے والا ہے یہ میں نے بھی موبائل کو سرین پر لگایا ہے تاکہ میں آپ کو نا زوم کر کے دکھاؤ دکھو اس میں شیس کریب کر کے ہاتھیں پکڑ کے ایگ کو فرٹیلائز کیسے ہوتا چاہتے لگے ہاتھیں پکڑنے کے بعد جب آپ اس کو پر لائٹ ٹکھیں گے نا ہیوں ابھی یہ میرے ایگ ہینڈ پہ ہے تو یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے تو یہ ایگ انفرٹیلائز ہے ایسے پتا چاہتے ہو رہا ہے اس میں دروشنی کراس پر آنا جب میں یہ دیکھیں کچھ لوگ کیا کرتا ہے ہوں موبائل پہ رہتے ہیں نا موبائل کا موبائل کو پلچ کچھ لاؤ کے انگے کو اس کو پر رکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں تو ایسے انگے گھرنے کا خطرہ ہوتا ہے اگر آپ نہ پکڑے ہوتا ایسے پھر دیکھیں جیلو سپنے ایسے پھر دیکھیں اس میں کوئی بین نہیں ہے اگر آپ کو اس میں کچھ نہیں آرہا تو یہ لائٹ ٹھیک ہے اس کو پھر دیکھیں ایسے جونسا مزیہ تو سکھا دیکھیں ایسے پھر دیکھیں یہ اگر کو ہمارے ہیزر ہو گیا اچھی اس لین کسی کو ریس لین میکس مم آرموز گیا وہ بائٹ سین سے گئے ہوئے لیکن ان میں کوئی امیس چینل چیل نہیں ہو رہے تو یہ امارا فرس پلچ تھا تو ایسے اتنے انجے خراب نہیں ہوگی اب یہ اور ہم سے بھی ہیں کافی اگر بولے میں تو دیکھنا ہے وہ بھی تھرڑے دنوں تک وہ بھی کیا کریں گے تو بارہ جب ان کے جیس پھولی ہو گئے اگر پچلائز ہے یا نہیں یہ لیکھیں اچھا تو یہ ابھی ہمارا بریجنگ وکس نمبر 12 ہے جس کے اندر ہم چیک کریں گے کہ اگر فرٹریزشن ہے اگر نہیں ہے ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا یہ جو ریڈ والا ہے یہ میں نے کسی اور بریجنگ وکس سے نکال کے دکھا ہوا ایدر ٹھیک ہے اگر پچھا ہوا اور جو باقی آپ دیکھیں گے نشانی ہوگی کہ آپ اس میں نظر آئے گی یہ اگر نمبر 2 ہے جو کہ ہمارا چار تریک ہے چار یہا رہا ہاں گا اس میں فرٹریزشن ہمیں فیل بھی ہوگی پتہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ ریٹنس ہے تو یہ اگر فرٹریزشن ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارا یہ اگر فرٹریزشن ہے ٹھیک ہے یہ اگر نمبر 5 ہے اگر میں اسے زوم کروں تو یہ آپ کو اس میں وینز بھی نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے اسی طرح یہ اگر نمبر 5 ہے اس میں آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک چی طرح اس اگر میں آپ کو ریٹنس پلس رینج کیونکہ یہ کمپٹیٹلی اگر تیار ہے ٹھیک 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 ہے باندیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اتار دیا ہے بھی ان کا کچھ حل نکال لیں گے تو وہ حل نکال لیں کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیا حل نکالا تھا کہ جو ایک گن فرچلائز نکل گئے ہیں تو ان کا کیا کیا ہے اور کیسے سیٹ کی ہے ٹھیک ہے ایک یہ پندلہ نمبر کیج کا تھا تو ایک یہ تیرہ نمبر کا تھا ایک نمبر والے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کے نکال کے رکھتی ہیں ہم نے باکسز اتار گئے ہیں تو ابھی کچھ اتار بات انشاءاللہ تباہ لگائیں گے تو خوپلی فرچلائز جھاک دیں گے یہ بھی اگر جن دوستوں کو نہیں پتا کہ یہ نمبر کیسے کی ہوئی ہے ہم نے ہمارے پاس اس وقت ہرموس 20 کیجز ہیں ٹھیک ہے ہر کیج کو ایک نمبر آسائن کیا ہے اس کے بعد ان کے بریڈنگ بوکسز کو بھی ایک نمبر آسائن سیم آسائن کیا ہوا ہے جیسے چودہ نمبر ہے چودہ نمبر ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں بتایا چکا کامنٹ کے دور کوئی بھائی دیکھتا ہے پھر سائنگ تو وہ اس چیز کو کیسے سمجھے گا تو اس لئے میں نے بتایا ساتھ ساتھ آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی